یہ تھے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا کارپٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو اٹھانا بھی آسان ہوتا ہے اس پر اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے تو چونکہ اس کو نچوڑنا تو ممکن ہے نہیں تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر پانی ڈالیں اس کو نچوڑ کر سب چیزیں نکالیں اگر پوسیبل ہو تو کسی ایسی جگہ اس کو لٹکا دیں جس پر آپ کثیر پانی اس کارپٹ پر بہا سکیں اور وہ پانی نالی میں بہ جائے تو اس پر اتنی دیر تک پانی بہاتے رہیں کہ جتنی دیر میں یقین حاصل ہو جائے کہ پانی اس کارپٹ میں موجود نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے لگتار پانی ڈالنا ممکن نہیں ہے بلکہ اس طرح آپ پانی ڈالیں گے کہ دھار منقطع ہو جائے جسے ڈبے سے ڈال رہے ہیں آپ تو پھر آپ اس طرح کریں گے اس پر پانی ڈالیں تھوڑا سا پھر اس کو چھوڑ دیں اتنی دیر تک کہ مسلسل جو قطرات ٹپک رہے تھے ان کا ٹپک نہ موقوف ہو جائے پورے سوکھنے کے انتظار نہیں کرنا ہے قطرات کے ٹپکنے کے موقوف ہونے یعنی رک جانے کے انتظار کرنا ہے جب یہ ہو جائے دوبارہ اس پر پانی ڈالیں یونیورس تھوڑا سال کا چھٹا مار دیا بلکہ دو تین دبے سے پانی ڈال دیا پھر اس کو چھوڑ دیں پھر وہ اتنی دیر تک چھوڑیں کہ قطرات گرنا بند ہو جائیں پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ نجاست کا ختم ہے اور بو اگر ابھی ختم ہو گئی ہے یہ پاک کہلائے گا اسی طرح بڑا کارپیٹ اگر آپ کہیں وال پر یا کسی بڑی رسی پر ڈال کر اسی طرح پانی بہا سکتے ہیں یا یہ تھوڑا سا پانی ڈال کر منقطع دھار والا پانی ڈال کر تین مرتبہ قطرات کے موقوف ہونے کا انتظار کر کے پاک کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پاک کر لیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے کارپیٹ بھاری ہے یا چپکا ہوا ہے زمین کے ساتھ کسی ذریعے سے تو پہلی بات تو ہم نے آپ کو آخر میں یہ بتائی تھی پچھلے پرگرام کے آخر میں کہ شریعت جو پاکی کا مطالبہ کرتی ہے کہ چیز کو پاک کرو یہ نماز کے اعتبار سے ہے کہ میں آپ نمازی چونکہ اس لباس میں نماز پڑھے گا اس لئے اگر لباس پہ ناپاکی لگ گئی تو مطالبہ ہے نماز کی وجہ سے کہ چونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس لئے پاک کریں دوسرا نظافت کی وجہ سے ابھی صفائی شریعت کو پسند اس لئے ناپاکی کو دور کر دیا جائے لیکن نماز کے لئے ناپاکی کو دور کرنا یہ لازم ہے نہیں کریں گے تو باسورتوں میں گناہگار ہوں گے لیکن جو نظافت کی وجہ سے پاکیزگی کی بنا پر صفائی کا حکم دیا گیا ہے وہ فرض یا واجب نہیں ہے وہ فقط مستحب ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کارپیٹ پر نجاست لگ گئی اور آپ اسے پاک نہیں کرتے مثال کے طور پر تو یہ نہیں ہے کہ آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ اس کو اوڑ کے کونسا نماز پڑھنی ہے ہاں اگر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی بھی ہے تو آپ اس پر مسلح بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اجازت ہو جائے گی تو اس لئے اگر ایسا بڑا کارپیٹ ہے جس کو صحیح طرح پاک کرنا جو شرعی طریقہ اس طرح ممکن نظر نہ آئے تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور اختیار کر لیں جس سے اس نجاست کا رنگ اور بو زائل ہو جائے جیسے کپڑا وغیرہ مار دیتے ہیں کوئی پورڈر وغیرہ اس پر ڈال کر کچھ بھی ایسا یا سابن وغیرہ لگا کر یا کوئی بھی چیز سے آپ نے بدبو زائل کر دی اس کے بعد چھوڑ دیں پنک وغیرہ چلا دیں جب وہ خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو پاک نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکی کے لیے شریعت کا اپنا ایک مایار ہے یہ ناپاک ہے لیکن اس کے ناپاک رہنے کے باوجود ہم گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ جب نماز کے لیے کسی چیز کی پاکی کا حکم نہیں ہے یعنی عبادت کی ادائیگی کے لیے تو پھر وہ درجہ استحباب میں ہوتا ہے یعنی مستحبہ کر لیں گے تو اچھا ہے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے